پاکستان میں 28 قسم کی بھیڑوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں جو کہ بہت منافع بکش ہیں اور یہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے موضوع ترین ہیں بھیڑوں کی افضائش کا بنیادی مقصد گوشت اور اون کا حصول ہے تاہم ان کے دوسرے بھی اضافی آمدن حاصل کی جا سکتی ہے صوبہ خیبر پختونخواں اور بلوچستان میں بھیڑوں اور دمبوں کے گوشت کی سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے اور ان علاقوں میں بھیڑ اور دمبے کے گوشت کے اچھے دام حاصل ہوتے ہیں اس وقت بہت سے لوگ بھیڑیں پال کر بہترین منافع حاصل کر رہے ہیں گوشت کی روز بروز بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر اگر بھیڑوں کی افضائش پر توجہ دی جائے اور جدید سائنسی و تقنیقی بنیادوں پر بھیڑوں کی افضائش کر کے ان کو فربا کیا جائے تو نہ صرف بہترین اور میاری گوشت عوام کو حاصل ہوگا بلکہ فارمر حضرات کے لیے اس سے بہترین منافع کا حصول بھی ممکن ہوگا اسی طرح ایز سے تین ماہ قبل ذرا سستی قیمت پر بھیڑیں خرید کر انہیں بہتر خوراک دے کر اگر فربا کیا جائے تو اس سے بھی بہترین منافع حاصل کیا جا سکتا ہے بھیڑوں کو فربا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چار سے پانچ ماہ کے بھیڑوں کے بچے اس کام کے لیے منتخب کیے جائیں اور انہیں متوازن خوراک دے کر بہ آسانی فربا کیا جا سکتا ہے چراغا میں چرائی کے ساتھ اضافی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں باڑے میں خوشک اضافی و سبز چارجات اور ونڈا مہیا کرنا چاہیے تاہم یہ بات بہت ضروری ہے کہ ونڈا صرف تین ماہ تک دینا چاہیے اور اس کے بعد بھیڑوں کو فروخت کر دینا چاہیے فربا کے لیے صحت مند جانور کا انتخاب کرنا چاہیے اور انہیں اندرونی اور بیرونی کرموں کے لیے دوائیں ضرور پلائی جائیں اس کے ساتھ ساتھ متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکیں لگوائے جانے بہت ضروری ہیں بھیڑوں کی بڑھوتری سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ہر پندرہ دن بعد ان کا وزن کیا جائے بھیڑوں کے باڑے میں صاف ستھرے پانی کی ہر وقت فراہمی ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام اور رہائش کے لیے مناسب جگہ کا انتظام بہت ضروری ہے تین ماہ کے عرصے میں پچاس بھیڑے اور دمبے پال کر مناسب آمدن حاصل کی جا سکتی ہے